اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امیدے سب خیر خریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خیر خریت سے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں تو جی صبح صبح گیا تھا دکان پر سمان کچھ کم پڑ گیا تھا کیونکہ وہ پاپے لینے تھے اور دودھ رات کو بیگم صاحبہ بھول گئی تھی منگانا تو صبح صبح مجھے بھیجا کہ جا کر جلدی لے آؤ کیونکہ بچوں نے سکول جانا ہے سردی بہت تھی میں نے کہا موٹر بیک پہ جاؤں گا تو ہوا ٹھنی چنی لگے گی تو پیدا ہی چلا گیا ابھی دیتے ہیں بیگم صاحبہ کو اور جلد جلدی سے پیار کرنے اسلام علیکم ہم تو کیسے ہیں آپ صاحب صبح صبح دور لگوا دیئے آپ نے صبح صبح دور لگائی ہے تو ہم صبح صبح کام نہیں کر رہے ماشاءاللہ سے آپ نے بھی کام کر لیا ہے تو چلو آپ نے جھا وہ سمان میں لے آیا ہوں جل جل سے نا چائے بنا لو اور بچوں نے سکول پھر جانا ہے بس میں آ رہی ہوں اس کچھرے کو یہاں پر کٹھا کر دے بعد میں اٹھا کر دال جانے کٹھتے ہیں مصطور کپرے نہیں پہنے نہیں چلو جلدی کرو موہ دھولو وہ چاہے تیار ہو رہی ہے جلدی 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 جاؤ ٹھیک ہے جاؤ وہ نل کا ممی چلائے گی اس کا موہ دھولو کپر کرو میں خود دھول ہوں دردی ہے بہت زیادہ کھلی کرو کھلی سردی لگ گئی چلو اندر پر کہہ رہا ہے اٹھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو ہائی گائیز کیسے آپ لوگ امیت کرتے ہیں فیضل کرم اور شکر کے ساتھ آپ لوگوں کے ٹھیک تھاک الحمدللہ میں ابھی ٹھیک تھاک ہوں اور یہ دیکھیں گائیز مامی نے پورے گھر میں جھاڑ ہو صبح صبح پھیر لیا ہے اور ابھی جا چکی ہیں کچن میں اور کچن میں موجود ہیں مصطفیہ مامو بسمہ اور زینب اور ساتھ میں چھوٹی پری اور ادھر مامی آگ بھی جل چکی ہیں پانی بھی آ چکا ہے اور برتن وغیرہ بھی آ چکی ہیں سب سے پہلے تیار ہوگی چائے گرم و گرم چائے اور ساتھ میں مامی جی آٹا بھی لے کے آرہی ہیں چھوٹے پر آٹے کو میں نے چھاند کے لے آئی ہیں کہ دوبارہ نہ اٹھنا پڑے مامی کو یہ دیکھیں آٹی بارٹی پانی کی ڈال دیئے چائے ڈال دیئے دیئے یہ صبح صبح چینی کا اس کو کیا بتا فیدہ جان کو چاہے تو میں نے پوری کرنی ہے بچوں ہیں یہ دیکھو اس کی چینی بھی نہیں ہے یہ چینی بھی صبح صبح کس ہے سسٹر سے مامی رات کو سب کچھ بھول جاتی ہے صبح اصل میں کام کا اتنا پریشر ہوتا ہے بچوں کا خیال کرنا کام کا خیال کرنا سب کا خیال کرنا میرے دماغ سے نکل جاتا ہے میں کیا کیا سو دے یاد رکھوں سب سے زیادہ تیوہ آپ میرا دماغ نکال لیتی ہے سب سے زیادہ سبھی بچے لگے ہوئے ہیں تیوہ کو تنگ کرنے میں نے سولایا پھر اس کو اٹھا دیا اور مصطفیٰ کو دیکھو مصطفیٰ کیوں تنگ کیا ہو میرے بیلے میں نے تدیسے کھلا رہے ہو ماما کہتے ہیں کہتے ہیں نا شہینہ بولنا مصطفیٰ کیسے بولتے ہیں کیسے کھڑک کھڑک پتی بھی ڈال دی گئی ہے اور مامو جی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے باہر پرندوں کو انتانہ ڈالنے والا یہ دیکھیں ڈبا بھروا کے رکھا ہوا ہے جب ختم ہوتا ہے دوبارہ لے آتے ہیں اس میں مکس کیا ہوا ہے باجرے کا دانہ دال چاول یہ تین چیزیں مکس کی ہوئی ہیں اور یہ پرندوں کو ڈالنا ہے ابھی صبح صبح انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں بلکل ابھی مامی جی نے آٹھا تیار کرنا بھی شروع کر دیا ہے یہاں پہ میں نے چاہ چڑھا دیا اب یہاں پہ آٹھا گون رہا ہوں جب تک چاہ بنے گی تب میں آٹھا گون رہا ہوں گی اب لوگ نے تیاری نہیں کیا بھی جاتے ہیں ابھی سردی لگو گئی جاتے ہیں سردی تیاری کر کے پھر آگے ناشتہ کرتے ہی پھر چلے جانا ہاں جاتے ہیں ویسے بھی سات بھی سو گئی ہے ہاں تو پھر جلدی کرو آجی ماشاءاللہ سے سب سے پہلے بسمہ ناشتہ کر رہی ہے اس کے بعد امی جان کو بھی مل کیا ہے تو تیبا کو بھی ملے گا تیبا آپ نے بھی کرنا ہے ناشتہ وہ بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی ہے امی کیونکہ بسکڑ نہیں کھاتی وہ کہتی ہے مجھے پاپے دے دو اور صبح صبح کھانا جو تیت سے کھاتی ہے جب روٹی تیار ہے تو ماشاءاللہ سے جو روٹی کے بعد چاہ پیتے ہیں ان کے لیے یہاں پر تھرمس میں رکھ دی جاتی ہے تو روٹی کے بعد وہ پی لیتے ہیں گرم گرم پڑی دی تو زینب بھی ماشاءاللہ سے ریڈی ہو کے آ چکے ناشتہ کرنے کے لیے زینب یہ کیا یہ تو اتار دو ناشتہ کر کے پھر پہن لینا نا بیٹا ایسے ہی نانی امہ نے آلو کٹنا شروع کر دی ہیں اور تھوڑا سا سالن بنائیں گی جلدی جلدی سے تو بچے بھی سکول جانے والے ہیں اور مامی نے بھی اپنا ناشتہ پکانا سٹارٹ کر دی ہے روٹیا پکانی شروع کر دی ہیں اور یہ را توا اور مامی نے سب سے پہلے جو بچے سکول جانے والے ہیں ان کے وہ کیا کہتے ہیں پیڑے کہتے ہیں نا مامی پیڑے بنا کے رکھ دیئے ہیں اسلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ کے لئے لیا ہے سکھا سکھا کھاؤ آپ کے صحت کے لئے بہت اچھے ہیں خان بھائی دیلی خوش کر دیتے ہیں یہ آپ کے لئے سیہت کے لئے بہت اچھا ہے آپ کھاؤ نسوار کھانی ہے یا یہ نہیں نہیں یہ نسوار تو آپ کھاؤ میں کیوں کھاؤ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے آپ کے لئے سیہت کے لئے ماشاءاللہ یہ میرے گھنے ویسے بھی ختم ہو چکے تھے چلو سبح سبح یہ لے آیا تو پھر مزہ ہی آئے جائے گا مزہ ہی آئے جائے میں سے ڈیو متوک ہو چکے تھے جو سبح 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 موسیقی موسیقی ابی جی مامی نے چھوٹی کڑھائی چڑھا لیا ہے اور آلو بھی دھو کے ڈال دی ہیں موسیقی 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 بچے بھی تیاری کر کے آنا شروع ہو گئے ہیں اور محق ہم دیکھیں کتنے بجے سکول لگتا ہے آپ 8-20 پر 8-20 پر ابھی کتنے ٹائم ہو گیا ابھی پتہ نہیں 8 دو ہو گئی ہو گئی 8 ہو گئی ہو گئی چلے 20 منٹ میں علو بھی تیار ہو جائیں گے علو علو کے ساتھ ناشتا ہے آپ علو اور ماشاءاللہ جی پڑوسیوں کے بچے بھی تیار ہو کے آگے ہیں سکول جا رہے ہو کونسی گلاس میں پڑھتے ہو وان میں زینب بھی وان میں پڑھتی ہے یہ آپ سے نیچے ہے نہیں میں فور میں ہوں ہاں ہاں پتہ ہے مجھے فوجو فور میں آپ نے سکول جانا ہے نہیں چلے جاؤ چلے جاؤ سارا دن سیکلی توڑتے رہتے ہو چلے جاؤ نہیں ہاں آپ تو تیار ہو گئی ہو میں تو تیار ہو گئی ہوں اور ناشتہ بھی کر لیا آپ نے ناشتہ بھی کر لیا بس میں بھی تیار نہیں ہوں میں تیار ہو گئی ہوں بس میں بیک اٹھانا ہے چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جائیں جا رہی ہوں ماما جی پتہ نہیں کہاں گئے تھے صبح صبح پڑوسیں کے گھر ماما جی خیرت تو تھی کدھر گئے تھے خیرت تھی یار ادھر آلو بن رہا ہے میں نے کہاں جگار دیکھنا ہوں وہاں پہ بھی جگار نہیں لگا آج کل قسم توڑ دی ہے آلووں کی نہیں وہ تو توڑ دی ہے تو آج گزارا کر رہے ہیں آلو ہی کھائیں آپ ہاں بات کرتے ہیں پیرا بھی جا رہے ہیں پھر آلو کھانے ہاں بات کرتے ہیں اور یہ دیکھیں مامی پتہ ہے ماما کہاں گئے تھے کہاں گئے تھے کہاں گئے تھے سالن ڈھوڑنے کے لئے چھپ کر کے چھلا گیا تھا میں نے کہا سالن ڈھوڑا سسٹر کے گھر سے ملے گا لیکن وہاں پہ بھی نہیں تھا انہوں نے کہا رات کو ہم نے بھی ختم کر لیا ہے تو گزارا کرو پھر کرتے ہیں پھر گزارا آلو پر یہ جو آلو تیار ہو رہے ہیں انہی کے ساتھ گزارا کرو انہی کے ساتھ گزارا کرو کرتے ہیں پیرا انشاءاللہ بیٹھتے ہیں آپ بھی بیٹیوں کے ساتھ سب بچے ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے ہیں سکول جانے کے لئے ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا ہے اور دو بچے پڑوسیوں کے بھی آ چکے ہیں تو چلیں جی تشریف لے جائیں یہ جی رستہ جاتا ہے نیچے وہاں تک وہاں سے وہ رہا ان کا سکول اور سکول بلکل نزی کی ہے تو جانے میں اتنی دکت نہیں ہوتی جب ہی ٹائم ہو چکے ہمارے لادلے کے ناشتے کا کھیل کوت کے ابھی آ گیا ہے جی بھوک لگی ہے میں نے پیٹ پوجا کرنی ہے تو آتے ہی مجھے ناشتہ دو امی تو ناشتہ مامی نے دے دیا ہے اور یہ اوپر بیٹھ کے کھا رہا ہے زیادہ بھوک لگی تھی سنا بھی کرو کسی اور کو بھی میں کھاؤں آپ کے ساتھ ہاں ہاں میں کھاؤں آپ کے ساتھ ہاں چلو ٹھیک ہے روٹی مجھے دے دو سالم تم کھا لو ٹھیک ہے دو 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 چھوڑ دو یاری نہیں ہے پھر ہاں 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 جس بھائے بھائیں ہاں تم نے وہاں بھائیں 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 ناشتہ کرنے آجائیں اور انکل اور انکل لوگ کیدھر جائیں گے انکل آنٹی آپ کے بھائیں تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے نا تم بھی آجا میں بھی آجا ہوں ہاں ان کو بھی تو بلاؤ نا انکل آنٹی کو انکل آنٹی کو انکل آنٹی آپ بھی آجائیں آپ بھی آجائیں آپ بھی آجائیں بولو تو صحیح پہلے نام بتاؤ نام بلو بولو نا آنٹی آجائیں آنٹی آجائیں آنٹی آجائیں انکل نہیں آیا آنٹی آئیں آنٹی آئیں مستفعہ ادھر آؤ اس کو ہاتھ لگا دو کیونکہ عوش پڑتی ہے رات کو جو نا لکنی اٹھا کے اندر رکھ دیتے ہیں اور صبح جیسے سورج نکل آتے تو پھر باہر رکھ دیتے ہیں کیونکہ سوک جاتی ہیں پھر تو یہ تھی ہماری صبح کی روٹین امید کرتے ہیں آج کی صبح کی روٹین آپ بین وی کو پسند دائی ہوگی اگر پسند دائی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ